آجی صاحب مالش کروانے والے سے مالش کروارے تھے کہ اتنے میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کیا حال ہے آجی صاحب آپ نظر نہیں آتے آج کل آجی صاحب نے اس کی بات سنی انسنی کر دی وہ بندہ کہنے لگا آجی صاحب میں آپ کی سائیکل لے کے جا رہا ہوں وہ سائیکل مالشی کی تھی کافی دیر ہو گئی تو مالشی کہنے لگا آجی صاحب آپ کا دوست آیا نہیں ابھی تک واپس میری سائیکل لے کر آجی صاحب بولے وہ میرا دوست نہیں تھا مالشی بولا مگر وہ تو آپ سے باتیں کر رہ تھا آجی صاحب بولے میں تو اس کو جانتا ہی نہیں ہوں میں تو سمجھا تھا کہ وہ تمہارا دوست ہے مالشی بولا آجی صاحب میں غریب آدمی ہوں میں تو لٹ گیا آجی صاحب بولے اچھا تو رو مت میں تجھے نئی سیکل لے دیتا ہوں تم سیکل والی دکان پر جا کے پسند کر لو مالشی نے ایک سیکل پسند کی اور چکر لگا کے دیکھا واپسی پر آ کر کہنے لگا کہ آجی صاحب یہ سیکل ذرا ٹیڑی چل رہی ہے آجی نے کہا جا یار نئی سیکل ہے یہ ٹھیک ہے دکھاؤ میں چیک کرتا ہوں آجی صاحب سیکل پر چکر لگانے گئے اور واپس آئے ہی نہیں مالشی کو اس سیکل کے بھی پیسے دینے پڑ گئے آج ایسا ہی حال پاکستانی قوم کے ساتھ ہو رہا ہے ہر نیا آنے والا آجی کی طرح کر رہا ہے اور قوم مالشی کی طرح بغت رہی ہے